یہی سامان جس پر گائیں کا پیشاب چھڑکا گیا ہے اور لگایا گیا ہے اب کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم آئے گا اور اس کو خرید لے گا اور وہ اس طرح ایک ناپاک چیز اپنے گھر لے کر جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہیومینٹی چینل امید ہے سبھی دوست خیریت سے ہوں گے جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یوں تو اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کے واقعات روزانہ ایک بڑی تعداد میں رونما ہوتے رہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ گائے ایک جانور ہے اور ہندو مذہب میں گائے کی بہت اہمیت ہے لیکن اس اہمیت کو لے کر ایسا کرنا بلکل مناسب نہیں کہ جس کا اثر دوسروں کی زندگی پر بھی پڑے بات دراصل یہ ہے جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک گائے روڑ پر سرعام پیشاب کرتی ہے اور ایک دکان والا وہ پیشاب اٹھا کر اپنی دکان میں اپنے سامان پر اور اسی طرح چیر وغیرہ پر چھڑکتا ہے مارکیٹ میں جب دکان ہوتی ہے تو کسٹمرز مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی اب غیر مسلم اگر گائے کی پیشاب کو اہمیت دیتے ہیں تو اسی طرح تو اسی طرح مسلم بھائی اس کو نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں اور جس چیز پر گائے کا یا کسی بھی چیز کا پیشاب لگ جائے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی اب جانے انجامے میں جو مسلم کسٹمرز اس دکان پر آتے ہوں گے ان کو یہ ناپاک اور نجس چیز لگی ہوئی چیزیں خریدنی پڑتی ہوں گی آپ ویڈیو دیکھیں میں کسی پر تانہ کشی یا بد زبانی نہیں کرتا لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ خود کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں نجس چیزوں سے تو دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کا تعلق صرف مذہب تک رکھیں ایسا نہ کریں کہ اس کا اثر دوسروں کی زندگی پر بھی پڑے اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ چیز کو ایسی جگہوں سے خریدیں جہاں آپ کو یقین ہو کہ پاک اور صاف ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچ سکے اور معلوم ہو سکے کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کیسی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لہذا لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کے جو بھی رائے ہو وہ کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچ سکے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ